پر تشریف لائے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پنجاب سندھ اور خیبر پختونخواں میں زمنی انتخابات آج ہو رہے ہیں اور ایک سیاسی جماعت جس کی پوری سیاست تضادات کا مجموعہ ہے جن کا لیڈر منافقت کر کے جھوٹ بول کے اور پھر کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا ایک کامیاب اور بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے تم اس کو یو ٹرن کہو تم اس کو اباؤٹ ٹرن کہو تم اس کو راؤنڈ اباؤٹ کہو مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہاری سیاست جھوٹ پر اور منافقت پر مبنی ہے اور اسی منافقت کی سیاست ان بائی الیکشنز نے جنم لیا کہ آپ نے نیشنل اسیملی سے استیفے دیئے بدنیتی پر مبنی جس طرح وہ سائفر والی ٹیلیفون کال میں یا کانورسیشن میں سنا جا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو یہ استیفوں کے ساتھ بھی کھیلا گیا کیسے کھیلا گیا کہ استیفے اس نیت سے دیئے گئے کہ پریشر ڈالا جائے حقیقتا انتخابات لڑنے کا ارادہ نہیں تھا اور اسیملی میں واپس جانے کا ارادہ تھا وہ تو جب حکومت نے اور حکومتی اتحاد نے نو استیفے منظور کر لیے تو ایک صاحب شکور شاد صاحب جا کے سٹیلے آئے کورم ایجنسی والے بھی آکے کورٹ سے رجوع کیا اور الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھے کیونکہ وہ نہیں تھے چاہتے کہ عمران خان ان کی سیٹ پر الیکشن لڑے اب باقی جگہ جی صورتحال ہے کہ آپ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں آج عمران خان کو ووٹ ڈالنے کا مطلب ہے ووٹ کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا کیونکہ عمران خان میاں والی کی جس سیٹ سے منتخب ہیں اس وقت وہاں سے ان کا استیفہ منظور نہیں ہے یعنی وہ آج بھی رکن قومی اسیملی ہیں اور استیفہ منظور جب تک نہ ہو آپ قومی اسیملی کے رکن رہتے ہیں تو اب ان سات حلقوں میں قومی اسیملی کے سات حلقوں میں جہاں آج انتخاب ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب وہاں پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں جو بھی لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے اگر فرض کریں جس کا امکان کم ہے ویسے تو اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو جاتے ہیں تو ادھر دوبارہ بائی الیکشن ہوگا کیونکہ عمران خان صاحب آل لڈی ایم اینے ہیں اب قوم کا اس وقت جب سلاب چل رہے ہیں جب مشکلات کا سامنا ہے مشکلات کا سامنا ہے تو اس وقت بائی الیکشن پر پیسہ ضائع کروانے کا مقصد کیا ہے یہ ہوتی ہے انا پرستی یہ ہوتا ہے تکبر اور تکبر اس بات کا ہے کہ میں یہاں پہ امیدوار نہیں اتاروں گا میں خود کھڑا ہوں گا اب حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے امیدواروں نے بھی جو ان سیٹوں سے پچھلے دوزار اٹھانہ کے الیکشن میں منتخب ہوئے تھے انہوں نے اس طرح زور نہیں لگایا جس طرح اپنے لئے زور لگایا جاتا ہے کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اگر باہر نکلیں اور باہر نکل کر ووٹ کاسٹ کریں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ادھر دوبارہ انتخاب ہوگا تو اس وجہ سے اس سیاسی حکمت عملی کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیلڈ سٹریٹیجی ہے ناکام حکمت عملی ہے کہ ایک سٹنگ میں نے آٹھ جگہ پہ الیکشن لڑنے خود میدان میں اتر آئے جہاں پہ اور یہی وجہ ہے لوڈ ٹرن آؤٹ کی ہمارے لوگوں نے جہاں جہاں ٹرانسپورٹ کا ریجمنٹ کیا ہے جہاں جہاں دھڑے کی سیاست ہے جہاں جہاں لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے لوگ نکل رہے ہیں مگر ابھی دھائی بچنے کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ بڑے شہروں میں بھی ٹرن آؤٹ تھوڑا کم ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ووٹر کم تعداد میں نکلے ہیں اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیشنل اسیمبلی میں جانا نہیں ہے ہم نے تو نیشنل اسیمبلی سے استیفے دیئے ہوئے ہیں ہم اس فورم پہ نہیں جانا چاہتے اور ساتھ نیشنل اسیمبلی کی آٹھ سیٹوں پر الیکشن بھی لڑے ہیں یعنی یہ کیسی کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ کانٹریڈکشن نہیں ہے کہ اسیمبلی میں آپ نے جانا نہیں ہے باقی سیٹوں سے آپ استیفہ دے چکے ہیں اور آپ یہ ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں قومی اسیمبلی کے تو آپ کو ووٹ کیوں ملے گا اور ووٹ دینے کی وجہ کیا ہے لوگ کیوں ووٹ آپ کو ڈالیں گے تو یہ وجہ ہے کہ آج کم نظر آیا اور ابھی تک کم ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی ہر ایک موو اس سے منافقت نظر آتی ہے اسے تضادات نظر آتے ہیں اسے غلط بیانی الزام تلاشی بوتان تلاشی نظر آتی ہے اور کیا کیا راز آپ کے سامنے آشکار نہیں ہوئے پانچ ہممنز میں نے خرید لیے ہیں اس کو لانت قرار دے کر کہہ کر کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے ہیں منڈیاں لگتی ہیں یہ لانت ہے پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے پانچ خریدے ہیں اس کے بعد سائفر میں آپ کہہ رہے ہیں مرضی کے منٹس بنیں گے اس کے ساتھ کھیلنا ہے تو آپ نے کھیلنا ہے یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے اور نہ یہ میدان کھلاڑیوں کا ہے یہ سنجیدہ کام ہے سیاست کا اور اس میں آپ نے اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے ہم نے ریاست بچائی ہے یہی وجہ ہے کہ ریاست بچانے کے عوض آج ہمارے امیدوار فیلڈ میں سینہ تان کے کھڑے ہیں سر اونچہ کر کے کھڑے ہیں اور آپ کا ووٹر آج باہر نہیں نکل رہا کیونکہ اس کو یہ منافقت سمجھ آگئی ہے اس کو یہ ناکام حکمت عملی سمجھ آگئی ہے کہ ووٹ ڈالنے کا امران خان کو فائدہ نہیں ہے کیونکہ اسیمبلی میں جب جانا نہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں جس پینڈ نہیں جانا او درہ کیوں پوچھیے تو آپ نے جس گاؤں جانا نہیں تھا اس کا راستہ کیوں پچھواتے ہیں لوگوں سے تو وہ آپ کا آج انشاءاللہ جب رزالت آئے گا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور آپ دیکھ لیں گے کہ اسیمبلی آپ نے جانا نہیں باقی آپ کے استیفے منظور ہیں کبھی کوٹ چلے جاتی ہیں کہ ہمارے استیفے منظور نہ کیے جائیں یعنی شرمانے کی اس میں کیا بات ہے آپ شرمان کیوں رہے ہیں آپ نے اسیمبلی میں آنا ہے آپ آ کے کہیں کہ جی میں اسیمبلی میں آ کے لیجسلیشن میں پالیسی سازی میں شریک ہونا چاہتا ہوں تو اتنا ڈر خوف یا شرم ساری کی بات کیا ہے کہ ایک طرف استیفے ہیں دوسری طرف استیفوں کے باوجود بائی الیکشن ہیں تیسری طرف بائی الیکشن میں جانے کے باوجود کوٹ کے اندر رٹیں ہیں کہ ہمارے استیفے منظور نہ کیا جائیں شیری مزاری صاحبہ نے رٹ کی شندانہ گلدار صاحبہ نے رٹ کی شکور شاد صاحب نے رٹ کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے آج آپ نے دیکھا کہ ٹرن آٹ کم رہا اور میری جہاں جہاں ہمارے امیدواروں سے بات ہوئی یا ہمارے جو اتحادی پارٹی ان سے بات ہوئی وہ مطمئن نظر آئے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک کا دکہ واقعات ضرور ہوئے ہیں شیزرہ منصور صاحبہ آپ کو ننکانہ میں نظر آئیں کہ وہاں پہ کیمپ پر حملہ کیا گیا مگر حالات اندر کنٹرول ہیں وہ مطمئن ہے کہ ہم نے جتنے بھی دھڑوں کو کانٹیک کیا ہے ہمارے جو مقامی یونین کاؤنسل کے لیول پہ چیئرمن ہیں وہ نکلے ہیں ان کے ساتھ لوگ نکلے ہیں ووٹ کاسٹ ہو رہے ہیں یہی سلطحال شرکپور میں ہے رانہ تنویر صاحب سے ہمارا رابطہ ہے ہمارے کنٹرول روم کے ممبران یہاں بیٹھے ہیں رائٹ اور لیفٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھاون لگر چشتیاں میں بھی بڑے اچھے حالات ہیں خانے وال میں بہت زیادہ سرکاری حصول استعمال کیا گیا سرکاری وسائل استعمال کیے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارا امیدور اچھا جا رہا ہے اور ملتان کے اندر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں گلانی صاحبان کو کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک ایسی جماعت جو موروسی سیاست کو گالی سمجھتی تھی جو موروسی سیاست کو ایک لانت قرار دیتی تھی اور اس بات پہ کھڑی ہوئی تھی کہ موروسی سیاست جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے تو آج جب آپ موروسی سیاست کو گالی دیتے ہیں موروسی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں تو آج کس مو سے شاہ محمد قریشی صاحب نے جو کہ خود ایک سیٹ پہ ایم این اے ہیں ایم پی اے کی سیٹ اپنے بیٹے کو لڑائی ہے ایم این اے کی آج کی سیٹ جو لڑنے جا رہی ہے وہ انہوں نے مدی لڑنے جا رہی ہے تو کیا آپ کے بچوں کے علاوہ ملتان میں اور کوئی قابل آدمی نہیں تھا جس کو ٹکٹ دی جا سکتی اور یہ جو فیملی کمپنی یا پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی بنائی ہے میاں وی بی بچے سمیت والی ایم بی بی ایس کی تو یہ کیا روایت ہے آپ کا لیڈر گالی دیتا ہے اس گالی کو آپ پورا کرتے ہیں کہ پورا کمبہ الیکشن میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے ہم نے تو کبھی موروسی سیاست کو گالی نہیں دی ہم فیملی ویلیوز میں بلیف کرنے والے لوگ ہیں ہم بلیف کرتے ہیں کہ یہ ساؤتھ ہیشن پولیٹکس ہے جب ایک شخص سفر کرتا ہے جیل کاٹتا ہے جلہ وطنی کاٹتا ہے قیدو بند کی صورتیں برداشت کرتا ہے مشکلیں کاٹتا ہے وہ کیلہ نہیں ہوتا اس کی بیوی بچے اس کا خاندان اور خاتونوں تو اس کا میاں اس کے بچے وہ سفر کرتے ہیں تو جب مشکل ٹائم پولیٹکس میں آئے اور آپ سفر کریں تو کیا آپ کی فیملی کا حق نہیں ہوتا کہ جب اچھا ٹائم آئے تو ان کو موقع دیا جائے کہ انہوں نے زندگی میں جو کٹھن دن گزارے ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکیں تو ہم تو اس بات کے پیروکار ہیں اس بات میں بلیف کرتے ہیں آپ نے گالی دی مروسی سیاست کو راج ایک اور تضاد ایک اور منافقت کے پوری فیملی الیکشن میں کھڑی ہوگی اس کے کیا تک ہے کیا منطق ہے یعنی آج جو آٹھ قومی سیملی کے الیکشن ہے سات میں عمران خان صاحب کھڑے ہیں آٹھوی میں شاہ محمد قریشی صاحب کی سابدادی کھڑی ہے میں کیا کہوں کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون انہا للہ و انہا الہی راجعون اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو یہ وہ جو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ اس سے بڑا فرادیا نہیں دیکھا یہ بات سچ ہے اس سے بڑا فرادیا ہے بھی نہیں کہ جو بند کمروں میں اور بات کرتا ہے اور عوام کو بے وقوب بناتا ہے باہر آ کر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے الیکشن سنجیدگی سے نہیں لڑا دل سے نہیں لڑا کیونکہ وہ اس کو ریفرینڈم بنانا چاہتے ہیں کیونکہ پہلے بھی پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں پولنگ ایجنٹ یہی تھے تو آج انہوں نے ریفرینڈم کرنے کی کوشش کی ہے جو اب تک ناکام رہا ہے تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے امیدوار این پی کے امیدوار پیپلز پارٹی کے امیدوار ہمارے جہاں جہاں اتحادی کھڑے ہیں جی ایو آئی ایف کے امیدوار وہ انشاءاللہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور اس جھوٹ کی سیاست کو بہتان تراشی کی سیاست کو الزام تراشی کی سیاست کو منافقت کی سیاست کو اس فراڈیے کو آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شکست فاش ہوگی اور ان کی اپنے لوگ اب الزام لگا رہے ہیں کہ جی ووٹر لسٹوں پہ اتراز ہے فاروق حبی بہت سیانہ آدمی ہے ہم نے سٹوڈنٹ پولٹیکس کا ٹھیکی میں بڑے عصر سے اس کو جانتا ہوں اس نے آج آکے پہلی کہہ دیا جی ووٹر لسٹیں خراب ہیں جی الیکشن میں فلان جگہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو یہ ہرہ و شخص صبح گیارہ بجے پریس کانفرنس کر کے تو الیکشن کے اندر کہتا ہے کہ جی فلان جگہ دھاندلی ہو گئی فلان لسٹ ٹھیک نہیں ہے فلان جگہ الیکشن خراب ہو رہا ہے کوئی کریڈبل بات نہیں کی کہ سلسلہ نمبر اتنے سے لے کے سلسلہ نمبر اتنے تک فلان ووٹر لسٹ فلان پولنگ سیشن میں یہ نام غائب ہیں یا خدا نہ خواستہ کوئی لوگ جو فوتھ ہو گئے ان کے نام شامل ہیں یہ شخیط آتی ہے عمومی طور پر صرف کہا کہ جی لسٹوں پر اتراز ہے کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ میں نے عمران خان کو شام کو جواب دینا تھا میں کیا جواب دوں گا تو اس لیے پہلے سے یہ اتراز اٹھا دو کہ اگر کوئی پوچھے تو کہنا جی وہ الیکشن کمیشن کی غلطی تھی وہ صبح آپ کو کہا تھا کہ ووٹر لسٹوں میں خرابی ہے کوئی خرابی نہیں ووٹر لسٹوں میں اگر ہے تو اس کی نشان نہیں کریں الیکشن کمیشن بھی اس کی تردید کر چکا ہے تو یہ حق اور باطل کی جنگ ہے یہ جھوٹ اور سچ کا مقابلہ ہے کہ جو شخص اپنی ناکامی کو کبھی بین الاقوامی سازش کہتا ہے کبھی پاکستان کی اداروں کو گالیاں دیتا ہے کبھی کہتا ہے کھیلنا ہے کبھی کہتا ہے جھوٹے منٹس لکھ دو کبھی کہتا ہے منز خرید لیے یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی ریاست نہیں اپنی سیاست کو ترجیح دی ہے اور آج بھی اداروں خلاف جو محاضرائی ہے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں قابل مضمت ہیں وہ ادارے جو پاکستان کے سرحدوں کے محافظ ہیں وہ ادارے جو پاکستان کی آئین کی بالا دستی کے لیے کام کرتے ہیں آپ فوج کو بھی گالیاں دیتے ہیں عدلیہ کو بھی دیتے ہیں اور آپ کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ آپ کی اپنے کرتود کیا ہیں یعنی فراغ ہوگی آج بھی دبائی میں ہے آپ نے پاکستان کی عزت کا خیال نہ کیا گھڑیاں بیچ تھی آپ نے بی ار ٹی پشاور میں جو کیا سب کے سامنے ہے ایک سو نوے پلین ملین پاؤنڈ کا جو ڈاکہ مارا وہ سب کے سامنے ہے فورن فنڈنگ کا کیس سب کے سامنے ہے اب اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں پرچے بھی ہو رہے ہیں تو آپ نے جو عارف نکوی سے پیسے منگوائے تھے اس میں آپ کا کیا اس کا جواز کیا ہے اور اس میں آپ کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ایک کنوکٹیڈ کرمینل ہے جو باہر جیل میں ہے امریکہ میں وانٹڈ ہے یوکے میں گرفتار ہے وہ آپ کے اکاؤنڈ میں ملینز آف پاؤنڈ بھیج رہے ہیں کیوں بھیج رہے ہیں اور وہ ووٹول کرکٹ کلب سے جو پیسے آئے ہیں اور آپ نے ذاتی استعمال میں آپ لے کے آئے ہیں اور آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے ہوئے تو شاہ خانہ کے آپ نے پیسے گفٹ بیج کے ڈیکلیئر نہیں کیے ہوئے تو یہ ساری باتیں کیا اس کا ذمہت اس کی ذمہتار اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو کہا تھا کہ گوگی چوریاں کریں یہاں پہ گوگی ڈاکے ڈالے جب گوگی اور اس کی ساری جو کمپنیز تھیں یہاں پہ جو اس کے ساتھ لوگ شامل تھے وہ جب ڈاکے ڈال رہے تھے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ میں بڑا بے اختیار ہوں اختیار کسی اور کے پاس ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے آپ کے پاس اگر اختیار نہ ہوتا تو گوگی ایک پائی کا ڈاکہ نہیں مار سکتی تھی اس ملک کے اندر آپ کے پاس اختیار تھا تو آپ نے گوگی کو یہ ڈاکے مروائے ہیں آپ نے پیسے کمائے ہیں آپ نے فراڈ کیے ہیں آپ نے غبن کیے ہیں آپ نے باہر سے اللیگل پیسے منگوائے ہیں آپ نے آٹا چینی بی آر ٹی کیا کس کس کینڈل کا میں نام لوں یہ اختیار کے بغیر ہی سارے پیسے کمالی ہے اختیار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا یہ نیا جھوٹ سن لیں اختیار کسی اور کا تھا میں تو صرف دمی تھا تو بھئی گھر چلے جاتے اور ابھی بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کال کیے جائیں میں چیلنج کرتا ہوں آپ آج پنجاب کی اور خیبر پختونخواہ کی اسیمبلی توڑ دیں کل الیکشن ہو جائے گا یہ کونسا مشکل کام ہے خود خوف میں مبتلا ہیں در میں مبتلا ہیں کہ پنجاب میں بھی حکومت کرنی ہے کیونکہ ہیلیکاپٹر پر سہروں کا بہت مزہ آتا ہے پنجاب کا ہیلیکاپٹر جلسوں میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ الیکشن کی اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو یہ ان کو چاہیے نا کہ خیبر پختونخواہ کی اور پنجاب کی حکومت ڈیزولف کر دیں خود ہیلیکشن ہو جائے گا مگر یہ منافقت ہے جس وجہ سے آج آدھی اسیمبلیوں سے اسٹیفیں ہیں آدھیوں میں بیٹھے ہیں الیکشن کا مطالبہ ہے لڑ زمنی رہے ہیں ٹرن اوٹ ہے نہیں تو یہ اقتدار بھی آپ کا تھا اختیار بھی آپ کا تھا لوٹ مار بھی آپ نے کی ہے اور جواب دے بھی آپ ہی کو ہونا پڑے گا انشاءاللہ اور قبضے دیکھیں یہ جو قبضہ گروپ ہیں اور جس طرح یہ آپ بھی بات کر رہے ہیں ہر جگہ قبضے ہو رہے ہیں زمیدانوں سے مہینے چھین رہے ہیں ابھی لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے ادھر پولیس نے معاونت کی ہے ہفتے والے دن جا کے ایک پلازہ گرا دیا اب اس پہ قبضہ کرنے کی پولیس کے سر یہ کوشش کی جا رہی ہے اور مجھے پتہ اس بات کا مونس الائی صاحب نے دو میٹنگز کی ہیں جس میں ایس پی موڈل ٹاؤن موجود تھے جس میں ال ڈی اے کے افیشل موجود تھے تو کیا مونس الائی کا کام ہے انٹی انکروچمنٹ کرنا اگر فرض کلیں انٹی انکروچمنٹ ہے بھی کیا یہ اس لئے مجھاز اتھارٹی کو نہیں کرنے چاہیے ہوتا یہ ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے وہ کہتا جی اس پہ میرا قبضہ کرا دے اتنا کمیشن آپ لے لیں تو یہ اس طرح معاملہ چلے گا نہیں دیکھیں انٹی کرپشن کے چار ڈی جیز چینج ہوئے رانہ جبار کو چینج کیا گیا رائے منظور ناصر کو چینج کیا گیا شریار سلطان کو چینج کیا گیا کیاپٹن اسد کو چینج کیا گیا پانچویں ڈی جی انٹی کرپشن عدیم سرور اب آئے ہیں اور میں انہیں بھی کہوں گا کہ ندیم صاحب ہاتھیوں کی لڑائی میں گھاس پستا یہ کام نہ کریں یہ کام نہ کریں یہ کام نہیں کریں لیکن سب سے جڑا اس میں ادارے مضافتہ دکاری سنویس کی مجھے ہو رہے ہیں اپنے یار بھی ہو رہی ہیں یہ بڑی ایک اوپن سیکرٹ ہے یہ بتاہیے کہ آپ کوئی لڑائی سیاسی ہے اس میں ادارے وہ کام نہیں کرنے کیونکہ اس کے لئے آپ پانچویں بیٹھو بھی کرنے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تحقیقاتی ادارے میں اس طرح پہلے بات کرنوں FIA ہو گیا انٹی کرپشن ہو گئی LDA ہو گیا اس طرح کے جو ادارے میں پہلے ان کی بات کروں ہمارے پر اس وقت الزام کیا ہے کہ جی آپ خان صاحب FIAR نہیں دیتے آپ خان صاحب کو گرفتار نہیں کرتے آپ ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بھی اور ان میں فرق ہے وہ صبح فون کرتے تھے شام کو ہیرون ڈال دیتے تھے وہ صبح فون کرتے تھے شام کو کسی فریولس کیس میں نیشنل اسیملی کے اپوزیشن لیڈر کو بند کر دیتے تھے صدر جماعت کو ہمارے میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تحقیقاتی ادارے چیز لے کے آتے ہیں اس کی تحقیق ہوتی ہے تفتیش ہوتی ہے اس کا پورا پروسس ہے آج شہزاد اکبر کی طرح ہم بھی چاہیں تو کاغزوں کے پلندے یہاں رکھ کے اس کو لہرا بھی سکتے ہیں دو دو گھنٹے پریس کونفنس بھی کر سکتے ہیں پرچے بھی درج کر کے لوگوں کو جیل بھی بھیج سکتے ہیں مگر یہ کام ہمیں زیب دیتا ہمیں کرنا چاہیے ہمارے پاس جو میرٹ پر معاملہ آتا ہے اس کو ضرور دیکھتے ہیں اور ہمارے پر یہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ لوگ بس باتیں کرتے ہیں ایکشن کوئی نہیں لیتے آپ نے الزام لگایا جی آپ نے ایکشن کوئی نہیں لیا دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ ہے دوسرا ادارے جب خود کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ بھئی وہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے بھئی جانور تو تم ہو یعنی تمہارے سے پولیٹیکل منجمنٹ کی نہیں گئی اپنے ایمینس سلپ ہو گئے اب کیا امریکہ نے ایمینس کو کہا تھا آپ امیجن کریں نا راجہ ریاض کو امریکہ سے فون آ رہا ہے کہ بھئی تو سلپ ہو جا تو عمران خان کو چھوڑ دے تو دوسری پارٹی میں چلا جا امریکی ساتھ اچھی یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اور ادارہ ان کو فون کر کے کہہ رہا ہے بھی اس کو چھوڑ دو ہماری پارٹی میں لوگ موجود ہیں ڈٹے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں آج بھی کھڑے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے آپ سے پولیٹیکل منجمنٹ آپ نے کیا کیا آپ نے علیم خان پہ پرچا دیا آپ نے جانگیر تلین اور اس کی بیٹیوں پر پرچا دیا آپ کے پاس دو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے رائٹ اور لیفٹ جتنی جوائنیز ہوتی تھی یہ دو کراتے تھے سیاسی معاملات میں مشاورت یہ کرتے تھے ایک کی طرف ہواڈ ڈبو آ گیا دوسری کی طرف شباز گل آ گیا تو اس کا یہی انجام ہونا تھا جو ہوا کہ ان کا سیاسی لوگوں سے کوئی اچھا رابطہ یا تعلق نہیں تھا آپ ہر کسی سے دو انگلیاں ملاتے ہیں آپ کو نام نہیں پتا تھے کان میں پوچھتے ہیں اس کا نام کیا جو آیا ہے تو جو آپ کو لوگوں کا پتا نہیں ہے لوگوں کی پہچان نہیں ہے تو پلٹیکل فیلئر کا الزام امریکہ کو دیں یا فوج کو دیں سب سے بڑے فیلئر آپ خود ہیں دیکھیں دیکھیں نہیں میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہتا ہوں بہت زیادتی کی گئی ہے حافظہ بات کے ساتھ حافظہ بات گجرہ والا سے وہاں پہ ایک گھنٹہ لگتا ہے اور آپ نے حافظہ بات کو گجرہات کے ساتھ اٹیج کر دیا جو کہ جیوگریفیکل باؤنڈری بھی نہیں ملتی اب میری اپنی تحصیل وزیر آباد ہے میرا وزیر آباد سے تعلق ہے ہم وہاں سے الیکشن بھی لڑتے ہیں میرا چھوٹا بھائی وزیر آباد سے ایم پی اے بھی ہے ہمارا گاؤں بھی وزیر آباد میں وزیر آباد زلہ بنا زلہ بننا چاہیے تھا مگر ہمارا تعلق گجرہ والا سے ہے ہمیں گجرہ والا پندرہ منٹ لگتے ہیں گجرات ہمیں پچاس منٹ لگتے ہیں تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ وزیر آباد کو گجرات کے ساتھ اٹیج کیوں کیا گیا کہنے والے یہ کہتے ہیں میں اس کو ہنڈر پسنٹ کنفرم نہیں کر رہا مگر کنجا جہاں پہ گجرات کا ڈیویجنل ہیڈکوارٹر بنایا جا رہا ہے اس کے اردگے تمام ذرائی زمین مونسلائی صاحب نے خریدی ہوئی ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈیویجنل کامپلیکس بنے گا زمین کی قیمت اوپر جائے گی میں اس کو بیچ دوں گا مونسلائی جتنے بڑے بڑے فراڈ اور ڈاکے پنجاب میں مار رہا ہے یہ تاریخ میں کبھی نہیں مارے گئے سیاہ ترین دور ہے کہ جس میں یہ شخص اپنے باپ کے اقتدار کو اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے اور آپ چیک کر لیں کنجا میں کہ وہ اردے کے زمین کس نے خریدی ہے اس کے سارے فرنٹمن وہاں بیٹھے ہیں تو یہ زلوں کی تقسیم دیکھیں جب زلہ بنتا ہے کیا ہوتا ہے آپ زلے کے وسائل دیکھتے ہیں آپ اس کی سوائل ٹیسٹنگ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کتنے دریا لگتے ہیں اس کی وارٹر ریسورسز کیا ہیں آپ آر این ڈی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی پوری سٹڈی کرتے ہیں اور اس سٹڈی کے بعد زلہ کئی ہفتوں پر مہینوں پر محیط سٹڈی کے بعد بنایا جاتا ہے ادھر گجرات کی زلہ کاؤنسل ہے آئے زلہ بنا دےو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ ایک فون اٹھائیں اور میں حیران ہوں کہ سیدھر میمبر بورڈ آف ریونیو پڑا لکھا افسر ہے ٹھیک ٹھاک افسر ہے وہ ذاتی غلام سے بھی بتر اس وقت پرفارم کر رہے ہیں اور میں حیران ہوں کہ آپ ایک امتحان دیکھے آئے ہیں پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سرویس کی آپ افسر ہیں اور آپ ایک فون آتا ہے تو آپ کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں کہ آپ فون آتا ہے ڈیویجن بنا دو شام کو ڈیویجن بن گیا فون آتا ہے زلہ بنا دو شام کو زلہ بن گیا کوٹ ادو والوں کے بہت حفظات ہیں کہ کوٹ ادو کو کیوں زلہ بنایا گیا ہمیں وزیر آباد کو گجرات کے ساتھ کیوں لگایا گیا ہماری کوئی چیز نہیں ملتی ہمیں سارا ہمارا جو سینٹر ہے وہ گجرات والا ہے اور صرف ذاتی پسند نا پسند پہ کہ ہم گجرات کیے تو ادھر حفظہ بات لگا دو ادھر وزیر آباد لگا دو ادھر سے باقی ازلا کو مکس کر دو تو یہ منڈی بہاودین کو مکس کر دو اور یہ گجرات کو ڈیویجن بنا دو کیونکہ مونس علیہ نے وہاں پہ زمینوں کا کاروبار کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زلے میں بھی کمیشنر بیٹھے کل کو کوئی بندہ اٹھے گا وہ کہے گا جی ناروال میں بھی کمیشنر بیٹھنا چاہیے میں ناروال سے ہوں عدد بھی کمیشنر بٹھائیں گے کہاں کہاں کمیشنر بٹھائیں گے آپ نے نو سے دس ڈیویجن کر دی ہیں چھتیس سے اکتالیس ازلا کر دی ہیں کل کو آپ سوہ کر دیں گے کیونکہ آپ کے من میں آیا ہے اور باچہ سلامت کا دل کیا ہے پانچ ارب روپے سے تین سو گاڑییں خریدی جا رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں بتیس کروڑ کے اپنی گاڑی میں نئے ٹائے ڈلوائے گئے کروڑوں روپے خرچ ہو رہا ہے جو سیشن ختم ہی نہیں کیا جون میں جو پنجاب اسیملی کا سیشن شروع ہوا تھا آپ تو کور کرتے سیشن کو آج تک جاری ہے کیونکہ ڈر یہ ہے کہ میں نے آج سیشن ختم کیا صبح گورنر اعتماد کے ووٹ کا کا تو میرے سے ایک سو چیاسی ووٹ پورے نہیں ہونے ایک ایک کروڑ روپے ڈیلی جا رہا ہے آنریبل ایم پی ایز کی ٹی اے ڈی اے کی مد میں دنخواہوں کی مد میں مگر وہ سرکار کا خرچہ پرداشت ہے مگر وہ اعتماد کا ووٹ لینا پرداشت نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ایکسپوز ہوں گے اور ان کی حکومت کا بہت جلدی خاتمہ ہوگا ہم نے سپریم کورٹ میں ارلی ہیرنگ کی اپلیکیشن جو حمزہ شباز صاحب کی ریویو پیٹیشن تھی وہ دائر کر دی ہے اور ہم چاہیں جلدرجہ لگے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکتے ہیں یہ بتائیں کہ جو سنین دخواہ سوڑے ہیں اس میں اگلی اینج کے اپنے دوار آپ کو جوٹمہ کی بہت جاتے ہیں تو دور سے یہ بتائیں کہ جو بفا کی بھولا ہے آپ نے اپنے دنیا پر تنجاب ہے پر یا درجہ اس کے لئے بھٹایا ہے تو کس آپ کو جاملے تصویر مگلے جاری سالی کے لئے اٹھارہ کو رانا تناولہ اور مرگم اور میرے کو نبتا ہوگے جاملے تصویر ہوں گے اور آپ کو بھی موکتشیر تیکھیں رانا صاحب کے ریس فورنٹ کو کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کر دیا ہے مشاورت کریں گے کہ انہیں شاملے تفتیش ہونا ہے میرے پر جو پرچا تھا اور بارہ ایم پی ایس پر ہم شاملے تفتیش بھی ہوئے تھے میں خود جا کے اکیلہ گجر سنگھ میں پیش ہوا تھا ہماری بیلیں کنفرم ہو گئی ہیں اس مقدمے میں آگے کوئی پیش رفت نہیں ہے میں اپنا سرکمنٹ ریکارڈ کروا آیا ہوں اب اگر کوئی جھوٹا مقدمہ بنانا چاہیں اور اب پتہ نہیں میرے خلاف کیا آتا ہے کوئی ٹوٹی چوری کا کوئی اس طرح کا مقدمہ بنائیں کہ ضرور بنائیں کیونکہ میرے بزرگوں کے بہت احسانات نے پرویز لائی پہ ان پہ دو تی دفعہ مشکل ٹائم آیا تھا میں یہ باتیں کرتا نہیں ہوتا مگر پرویز صاحب کو عدد ہے نا کوئی ایم پی اے کھڑا ہو یاد ہے تو اندر ہویا ایسی میں تیرے پروڈکشن آڈر کی تیسی تم فلان جگہ پھسے تھے میں نے تمہارا فون کیا تھا تو یہ چار پانچ جگہ پھسے تھے ہمارے بزرگوں نے ان کی بڑی امداد اس وقت کی بھی ہے تو میں ان سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ جتنی انتقامیہ کاروائی کر سکتے ہیں کر لیں میرے خلاف مگر انشاءاللہ وقت آئے گا کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا اور ان کو ایکسپوز بھی کروں گا اور یہ اقتدار صدا نہیں رہتا پرویز علاق کا میں آپ کو بتا دوں یہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور مقدمہ کرنے کریں پیش بھی ہوں گے عدالتوں کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے جو یہ کر سکتے ہیں کر لیں انشاءاللہ نہ ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں مریم مورنگزیب صاحبہ بالکل شامل تفتیش ہونا چاہتی ہیں کل ان سے بات ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے تو آکے بتائیں کہ جی وہ جو رقم بھیجی تھی اس کا منیر ٹریل کدھر ہے ایس بی آر نے جرمانہ کیا سزا معاف نہیں ہوئی جرم ختم نہیں ہوا تو یہ کھیل کھیلنا ہے تو ہم بڑا اچھا کھیل سکتے ہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی بڑی کلیر پالیسی ہے ایک شخص جس کی ٹرانسفر ہو گئی اور جس نے ریپورٹ نہیں کیا آپ فرض کریں کہ چلے غلام موڈوگر نہ ہو کوئی ڈیپٹی سیکٹی ادھر لگاوا اس ڈیپٹی سیکٹی کو وفاق کہتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کریں اور وہ ریپورٹ نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوتا کوئی سپائی آپ دیکھنے آج ایک سپائی کی لاہور سے ننکانہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے ننکانہ کا ڈی پیو کہتا ہے جی دو مینے ہو گئے تم نے ریپورٹ نہیں کیا تو پھر ہمارے پاس سفارشیں آتی ہیں بعد میں کہ میں نےو ڈیسمس کر دیتا گیا تو میں نےو ذرا بال کر آ دیوں میں صرف ایک مثال آپ کو اس لیے دی کہ جب ایک سرکاری آرڈر کی تعمیل آپ نہیں کرتے تو آپ کے خلاف وہ مجاز آثورٹی ایکشن لے سکتی ہے جس کی آپ نے حکم عدولی کی ہے اور جس کو آپ نے جواز کے بغیر آپ پیش نہیں ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میرا خالص پہ گوھر کر رہی اور دوہزار بارہ کی ایک انکوائری بھی ہمیں موصول ہوئی ہے جس کے اندر میجر موشر نے اور نجم سعید اس وقت کے چیئرمن سی ایم آئیٹی نے انکوائری کی تھی کسی خاتون کی زمین پر قبضے کی وہ اس کی بھی ری انکوائری بکر رہے ہیں بارالہ وہ اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن جانے اور غلامیں موڈو کر جانے چی دیکھیں ہمارا نعرہ کیا تھا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو کا مطلب کیا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے ہم نے کبھی بھی ریڈ لائن کروس نہیں کی کبھی بھی بد تہزیبی نہیں کی کبھی بھی ایک لیمٹ سے آگے جا کے کرٹیسزم جو بے جا تنقید ہوتی ہے وہ نہیں کی اور ہمارا ایک موقف تھا ہم اس کو درست سمجھتے تھے کہ یہ موقف ہمارا ہے جب ادارے کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل تو اس پہ نیوٹرل ہونے پہ تنقید تو نہیں بنتی اب ہم کیا تنقید کریں کہ ادارہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں ہم کہنے ہی آپ نہیں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے کوئی سٹانس چینج کیا ہے اب ادارہ جب کہہ رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور نیوٹرل کے لفظ استعمال ہوئے ہیں تو مہمیں قبول ہیں مگر اگر کسی اور کو وہ چپتا ہے نیوٹرل کا لفظ تو وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں اس سائیڈ پر لے لیں جی طرح تھوڑا سا دو سوالے در سے لینے پر دیکھیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے کل بجلی جو ہے وہ چار روپے فی یونٹ سستی کی گئی ہے پیٹرل کی موجودہ قیمتیں اس لیے برقرار رکھی گئی ہیں کہ عالمی منڈی میں تھوڑا سا اس میں اضافہ آیا ہے اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ مزید عوام پر بوجھ دلے تو اس لیے اس کو برقرار رکھا گیا ہے پندرہ روپے کمی کے بعد آنے والے دنوں میں مزید ریلیف آئے گا ہماری ڈونر ایجنسی سے ہمارے آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے معاملات چل رہے ہیں ڈار صاحب کے آتے ہی روپے بہت مستحقم ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اکانومی سنبھلنے لگ گئی ہے انشاءاللہ مہینے ڈیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کے جو امپیٹ ہے وہ عام عوام تک نچلی سطح تک پہنچے گا انشاءاللہ آخری سوال دی کہ آپ فرمائیے گا کہ آپ فرمائے گا کہ ترنوڈ کی بہت کم ہے اور پوزیشن جو ہے پارٹی کی بہت سنترکند ہے اور بڑی افریشیئیٹیبل ہے جلدی آپ کو سپس انفرنس کردی کی ضرورت کیا پڑی آپ کو جیزنے کے بعد سپس انفرنس کردی دوسرا کی بنبائیے گا دار صاحب جو ہے وہ باہر گیا ہے کیا آپ کو امیر ہے کہ پارٹیس کا امریکہ نے بیان دیا ہے اس کے بعد پہلے یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کرنا یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے جو صبح سے لے کے کنٹرول روم میں کمال لیاقت صاحبہ رابیہ فاروقی صاحبہ منشالہ بٹ صاحب ندیم کامران صاحب رشان رفیق صاحب رائیلہ خادم حسین صاحبہ ہم صبح سے آٹھ بجے سے کنٹرول روم میں موجود ہیں ہم نے جو فیلڈ سے انفرمیشن گیدر کی اور آپ کی میڈیا سکرینز وہاں پہ لگی ہیں جو وہاں سے انفرمیشن گیدر کی اور جو محسوس کیا تو مڈ ڈے پہ ہماری روایت ہے کہ ہم مڈ ڈے پہ آکے میڈیا کو ایک بریف کیا کرتے ہیں تو ہمارا اب تک کا جو احساسات تھے جو اپنین تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ٹرن آؤٹ لو ہے ٹرن آؤٹ لو ہونے کی وجہ بھی بتا دی اپنی بھی پوزیشن بتا دی اب اللہ کرے یہ ریزلٹ میں ٹرانسلیٹ ہو ہمیں امید بھی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو ایک قرائے دینا ہمارا حق ہے وہ ہم نے دے دی ہے اور ڈار صاحب کی جہاں تک بات ہے دیکھئے ڈار صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف سے ڈیلنگ کے حوالے سے اور وہ ڈالر کو بھی قابو کرنا جانتے ہیں اللہ کے فضل سے تو ڈار صاحب جب واپس آئیں گے تو ڈالر جو ایک دو روپے اوپر گیا یہ بھی نیچے مزید آئے گا انشاءاللہ جی آر ایف ملک صاحب لاس قویسٹن جی اتنا انسا لیکھیں ہمیشہ صوبوں کا ایک پروکیورمنٹ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اتنی گندم صوبوں نے پروکیور کرنی ہے اس طفعہ جب گندم پروکیور ہو رہی تھی تو ہم نے وہ ٹارگٹ اللہ کے فضل سے پورا کیا پھر آٹے پہ دو سور روپے کی سبسیڈی دی آٹا وافر مقدار میں موجود تھا انہوں نے مس مینجمنٹ کیا آکے اب اپنے آئے کیے پہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرارہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اور صوبوں کو کبھی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ڈریکٹلی گندم امپورٹ کریں یہ لاس ٹائم کب ہوا ہے کہ کسی صوبے نے گندم امپورٹ کی ہو عمران خان صاحب نے فیڈل گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے پہلے گندم ایکسپورٹ کی تھی پھر امپورٹ کی تھی وفاقی حکومت اگر چاہے اور وہ یہ سمجھے کہ گندم کا شارٹیج ملک میں ہونے جا رہا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے کانسٹلیشن کے مطابق اٹھاروی ترمیم میں کئی امپورٹ ایکسپورٹ کا میں نے ذکر نہیں دیکھا کل کوئی یہ کہیں گے آپ یہاں پہ ایف بی آر بنا کے دیں ہمیں کسٹم کا ڈپارٹمنٹ بنا کے دیں ہم یہاں سے جو ہے وہ رضائیاں بیچنا چاہتے ہیں باہر گجراز سے بنوا کے تو یہ تو مطلب خواہشی تو لا محدود ہے نا اب ایک بندہ آکے بیٹھ گئے وزارت اللہ کی کرسی پہ اس لائق نہیں تھا مگر بیٹھ گیا ہے وہ کل کوئی کہا گا جی میں نے گجراز سے رضائیاں ایکسپورٹ کرنی ہیں اب کیا کریں گے اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ یہاں سے جہاز میں ڈالی اور وہاں پہ بار بھیجنی اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے یہ شاید سمجھتے نہیں ہے سسٹمز کو کہ اس کی ایکسپورٹ امپورٹ کی بقاعدہ ایک پالیسی ہوتی ملک کی اس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس طرح من مانی آپ نہیں کر سکتے اس کے ادھر آخری سوال عارف ملک صاحب رانہ صاحب کل سے فیصلہ باد میں موجود ہیں اور ان کا بھرپور استعبال ہوا ہے پنجاب میں ہے میں بھی پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے مدل سے بیٹھا ہوں تو ایک تو ان کے ورن گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں دوسرا مشیر داخلہ کو چاہیے کوئی کیس بھی بتا دینا کہ جس میں ان کو گرفتاری اب ان کی چاہیے کس کیس میں وہ مطلوب ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ آکے بڑھ کے مارنا کہنا جی پنجاب میں انٹر نہیں ہونے دیں گے پنجاب اللہ کی فضل سے یہ سب کا پنجاب ہے کوئی ایک پارٹی کا پنجاب نہیں ہے کسی کو کوئی روک نہیں سکتا اس کی حدود میں داخل ہونے سے خوز نہیں رہیں گے اور اس کے بعد پھر امان لیتے پھریں تو میں تو نیب میں بھی ان کے خلاف درخواست دوں گا